موسیقی سے بھی دیکھا اور انہوں نے بڑی تعریف بھی کی لیٹس ہی اب وہ پک جائے تو پھر ہم لوگ اس کو اور بھی پریزنٹیبل دکھا دیں گے انشاءاللہ لیٹس ہی ہم لوگ بات کرے تھے سکن سے ریلیونٹ ٹائٹننگ کی اور کچن میں بہت ساری ایسی چیزے ہیں آپ نے بھی بتایا جیسے ہم کری پتے کا استعمال کرے تھے تو اس کے بارے بتایا آلو کے استعمال کی بات کریں گے میں شاعہ سب کے پاس چلتی ہوں اور شاعہ سب یہ بتائیے گا جس طرح فروٹس میں یا ہم لوگ جیسے انگریڈینس میں کوئی چیزیں ایڈ کرتے ہیں جیسے دارچینی ہے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ استعمال کرتے ہیں لونگ کا استعمال کرتے ہیں دان میں درد ایسے کون سی کچن میں ایسی ہرپز ہیں پودینہ ہیں تو ہماری سکن کے لیے کتنا اچھا ہے دیکھیں اسکن سے زیادہ زیادہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہت اچھے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ کی صحت کے لیے جن لوگوں کو بھی خراتوں کی پرابلم رہتی ہے یعنی سنورنگ بہت زیادہ ہوتی ہے رات کے ٹیمپے لوگ ایک دوسرے کی موویز بنا لیتے ہیں پھر اسے ایک دوسرے کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ تم اس ٹائپ کے خراتے لیتے ہو ٹھیک ہے نا تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے دارچینی ایک انچ کا ٹکڑا سوا کپ پانی میں ڈالیں اور اسے جوش دیتے ہیں رات سوتے وقت پیلیں آپ کو خراتے نہیں آئیں گے یہ کچھ عرصہ ہی یوز کرنا جب ٹھیک ہو جائے آپ اسے روک دیجئے دارچینی ایک انچ کا ٹکڑا سوا کپ پانی میں ڈالیں اسے اُبال لیں یعنی جوش دے کے کیوا بن گیا اس کا پھر اسے اتار کے چھان کے وہ پیلیں صرف دارچینی پانی میں اُبال کے آپ دیکھیں خراتے نہیں آئیں گے آپ ٹرائے کر کے دیکھئے اچھے کچھ لوگوں کی نا وہ مو سے ایک سمیل بھی آتا ہے دیکھو جن لوگوں کے مو سے سمیل محسوس ہوتی ہے تین ریزنز ہوتی ہیں یا دانتوں میں کوئی انفیکشن ہوتا ہے یا میدے کی کوئی پرابلم رہتی ہے ان تین وجہوات کی وجہ سے سمیل آتی ہے آپ نے لینا ہے سونف ایک چاہ والی چمچ آلو بخارہ چار عدد ایک لسپانی میں بھگو دیں پھر صبح کے ٹیم نہار پیٹے سے شیک کر کے چھان کے وہ پانی پیلیں آپ کی مو کی سمیل ختم ہو جائے گا اگر پیٹ کی وجہ سے ہوگی اگر دانتوں کی وجہ سے ہو رہی ہے تو امرت دھارہ لے لیں آپ ست پدینہ ست کافور ست اجوین ان تین چیزوں کو ملا لیں اسے امرت دھارہ کا نقصہ کہا جاتا ہے ہر پنساری کی دکان پر مل جاتا ہے اس کے پانچ کترے کیونکہ ان تینوں چیزوں کو ملا لیں گے یہ خود لکوڈ بن جاتی ہے اس کے پانچ کترے ایک کپ پانی میں ڈال کے دن میں دو بار کلی کریں یہ مسئولوں کی سوجن بھی ختم کرے گی پائریا کی شکایت ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی مو کی سمیل بھی ختم ہو جائے گی مصطفیٰ کی طرف چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس طرح کچن میں جو چیزیں اولیبل ہوتی ہیں گرو مسالے میں یا ہرپز میں دھنیا پودینہ ادرک اکثر لیسن ان چیزوں کو ہم ویسے ڈیلی اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہیں لیکن اگر ہمیں اس کو ہیلتھ کے طور پر استعمال کی جائے تو وہ کیا چیز ہیں جی مصطفیٰ کیا کہیں گے لیکن آج کل سب سب پرابلم ہے وہ شگر ہے شگر کا عمومی طور پر آج کل کوئی علاج نہیں ہے تو گھر میں ہمارے پودینہ ہوتا ہے لیکن ہم وہ کھاتے ہیں سوکھا ہوا جن لوگوں کو بھی شگر ہے وہ دن میں دو تین مرتبہ یا ہر کھانے کے بعد تازہ پودینے کے تین چار پتے اگر وہ چبا کے کھا لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ انڈر سپاٹ یہ شگر ان کی کنٹرول میں آج ہے کری پتے کا بھی یوں ہی کہتے ہیں لیکن اپنے شگر کی دوائیں جاری رکھیں گے جو دوکٹر کی دوائیں سر آپ کی بات بجا یہ جو بتایا جا رہا ہے اس سے اللہ کا شگر بہت کنٹرول ہو جائے گی جن لوگوں کی شگر کنٹرول ہو گئی ہے اگر وہ استعمال کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ وہ دوائیاں بھی ان کی کم سے کم ہو جائیں بہتری دوسری بات یہ کہ جس چیز کو ہم ہر کھانے میں کھاتے ہیں جس چیز کو ہم ہر وقت استعمال کرتے وہ حلدی اللہ نہ کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے آمبہ حلدی تو وہ دودھ میں ڈال رکھیا جاتی ہے اللہ نہ کرے کسی کو جوائنٹس کا پرابلم رہتا ہے تو وہ آمبہ حلدی چوٹ سچی اور گھر میں ایک اور ہوتی ہے دار چیزیں پس تینوں چیزوں کو گرائنڈ کریں گرائنڈ کرنے کے بعد دن میں ایک مرتبہ اس کو کھا لیں دودھ کے ساتھ لیکن کھائیں اس کو بخری کے دودھ کے ساتھ تو انشاءاللہ تعالی ہڈیوں میں جو بھربرا بند پیدا ہو جاتا ہے ہڈیاں اندر سے ختم ہو جاتی ہیں مطلب گریس یا گودہ ختم ہو جاتا ہے چلنے پھر پرابلم ہو جاتا ہے لیس جو سے ہوتی وہ ختم ہو جاتا ہے یا چال ٹیڑی میڑی ہو جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی اس کے لئے یہ بہت فائد ہے آپ دیکھیں آپ نے چال کی بات کے ان کی حسی نہیں کریں انہوں نے کہا چال چلن کے اوپر چلے گا مجھ سمجھ گئی تھی اور آپ جس طرح اپنایت سے ملتی ہیں میں سمجھ ہوتا ہوں آپ نے گھر پہ بیٹھے ہوئے وہ میں دیکھ رہی ہے آپ سو رہے ہیں میں کچن میں کام کرتی ہوں یہاں بڑے مزے سے کہہ رہے میں تو انیس کو بھی کہہ رہا تھا دیکھو ابھی صبر کر جب ابھی سب ہی ماں لگ گئی ہیں تو ہم یہاں پر ریسٹ کرتے ہیں ایک اچھی فائملی ہے میرے ساتھ اور بہت پیارا پروگرام خاص طور پر لوگوں کو جو مفید مشوری دی جاتے ہیں جس سے ان کی problem solve ہوتی ہے میں اس سے بڑا اور کیا سمجھوں گے کہ میں نے کچھ شاید تھوڑا اپنا ایک حصہ ملا لیا شکریہ ناظرین آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا کیونکہ اب ایک بہت ہی talented person سے آپ کو ملواتی ہوں اور یہاں پر لیں گے چھوٹی سی break اور ملتے ہیں break کے بعد Good morning with Sabi Kisah